یہاں ہمیں یہ ایک ویجن دی ہوئی ہے جس میں دو ایکس مائنس تین کا ہول سکوائر برابر ہے چار ایکس مائنس چھے کے اور ظاہر ہے اس کو ہمیں ایکس کے لیے حل کرنا ہے اب اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس پوری چیز کو کھول لیں اور سٹینڈر کوارڈرٹک شکل میں لے آئیں اور پھر اس کو حل کر لیں لیکن اس ویڈیو میں میرے پاس اس کو حل کرنے کا بہتر تیز اور آسان طریقہ بھی ہے اگر آپ غور کریں تو یہ چار ایکس مائنس چھے اصل میں دو ایکس مائنس تین کو دو سے زرب دینے پر مل جاتا ہے یعنی دو ایکس مائنس تین کا ہول سکوائر ایک طرح سے برابر ہے دو زرب دو ایکس مائنس تین کے اب یہاں کہانی دلچسپ ہو گئی ہے ہم اس چیز کا سکوائر لے رہے ہیں اور یہ برابر آرہا ہے دو زرب اسی چیز کے یعنی اگر ہم اس چیز یعنی اس دو ایکس مائنس تین کو حل کر لیں تو ہمارا کام کافی آسان ہو سکتا ہے ابھی کے لیے اس چیز کو ہم پی سے دکھا دیتے ہیں تو پی سکوئر برابر ہے دو زرب پی کے اور اس کو ہم پی کے لیے حل کر لیں گے تو دو پی کو ایکویجن کے دونوں حصوں سے مائنس کر دیتے ہیں اب یہ حصہ برابر ہو جائے گا پی سکوئر مائنس دو پی کے اور یہاں صفر آ جائے گا یہاں پی ان دونوں کے بیچ میں ایک مشتر کا انصر ہے تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے اس کو پی سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس پی آ جائے گا اور اس کو پی سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس نیگٹیو دو آ جائے گا اور ابھی بھی ان کا ضرب صفر کے برابر ہے اب بھئی اگر دو ٹرمز کا ضرب صفر کے برابر آ رہا ہے تو یا تو ان دونوں میں سے کسی ایک ٹرم کو صفر کے برابر ہونا چاہیے یا تو دونوں ہی ٹرمز کو صفر کے برابر ہونا چاہیے یعنی پی صفر کے برابر ہو سکتا ہے اور یا پی مائنس دو صفر کے برابر ہوگا اس کو حل کریں گے تو پی دو کے برابر ہو جائے گا اور یوں پی کے لیے ہمیں دو دو اقدار مل گئی ہیں اب بس اس ایکویزن میں ہمیں پی کی اقدار کو ڈالنا ہوگا اور ایکس کی اقدار معلوم کر لینی ہوگی تو یہاں دو ایکس مائنس تین برابر آ جائے گا صفر کے اور یہاں دو ایکس مائنس تین برابر آ جائے گا دو کے اس کو حل کرنے کے لئے ہمیں تین کو ایکویشن کے دونوں حصوں میں جمع کرنا ہوگا اور u دو ایکس برابر آ جائے گا تین کے اور اب ایکویشن کے دونوں حصوں کو ہم دو سے تقسیم کر دیں گے u ایکس برابر آ جائے گا تین بٹا دو کے اچھا اب فوراں یہاں پر آ جاتے ہیں تو ایکویشن کے دونوں حصوں میں ہم تین جمع کریں گے u دو ایکس برابر آ جائے گا پانچ کے اور اب دو سے دونوں حصوں کو تقسیم کر دیں گے یوں ایکس برابر آجاگا پانچ بٹا دو کے تو بھائی یہ تھا وہ آسان طریقہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں